آسمان پر دکھائے دینے والے کلاوس کتنے بھاری ہوتے ہیں کیا شہد کی مکھیوں کے گھٹے ہوتے ہیں دھرتی کا سب سے ریر اسمنیرل کونسا ہے ٹارکس کتنے سال تک زندہ رہ سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں سیٹا فائی مائن بلوئنگ فیکٹس اسے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں نمبر ون کیا آپ جانتے ہیں دوستو آسمان پر دکھائے دینے والے کلاوس کتنے بھاری ہوتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں دراصل آسمان پر ہلکی اور تیز نظر آنے والے کلاوس ہیرہ تنگے اس طور پر بہت بھاری ہوتے ہیں ہر بادل کے وزن کا انحصار اس کے سائز اور قسم پر ہوتا ہے جو کہ ایک کمولس کلاوڈ کا وزن تکیبن 1.1 ملین پاؤنس ہوتا ہے نمبر 2 آج کی دور میں آپ نے ایجپٹ کے پیرامز تو دیکھے ہوں گے تو کیا آپ جانتے ہیں دوستو جب یہ پیرامز بنایا گئی تھی تو ان کا سب سے پہلا لوگ کونسا تھا دراصل یہ سفید چونے کے پتھر کے بیرونی دھانچے تھے جو ایک شاندہ سفید چمکتے دکھائے دیتے ہوں گے جس کی چوٹی سونے کے پتے میں لپٹی ہوئی تھی تاکہ سورج کی روشنی کو منقص کیا جا سکے نمبر 3 کیا آپ نے کبھی سوچا ہے دوستو کہ شاید کی مکیوں کے گھٹنے ہوتے ہیں یا نہیں دراصل شاید کی مکیوں کے گھٹنے شاید ہماری طرح نہیں ہوتے لیکن ان کی ٹاؤنگوں میں جوڑ ہوتے ہیں جو انہیں حرکت دینے میں مدد دیتے ہیں کیا آپ نے شاید کے چھتے سے شاید نکالا ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر 4 دارکس انسانوں سے زیادہ تیزے بڑھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دارکس کتنے سال تک زندہ رہ سکتے ہیں دراصل ایک تحقیق کے مطابق ایک دارک کی عمر اس کے نسل پر انحصار کرتی ہے تمام تجربہ سے پتہ جلتا ہے کہ دارک کی عوصہ تو عمر دس سے بارہ سال ہوتی ہے اور بڑے کتوں کے مقابلے چھوٹے دارکس کی عمر زیادہ ہوتی ہے نمبر 5 میں دنیت ہمارے سیار پر ہر جگہ بکھری ہوئی ہیں ریٹ میں چمکتے ہوئے جھاڑیوں سے لے کر حقیقی پوشیدہ جوائی رات تک کیا آپ دنیا کے سب سے ریرس منیل کے بارے میں جانتے ہیں کیا اوٹھائٹ دنیا کا سب سے ریرس منیلہ جو میان مار کے موگو کا لاکھے میں پایا جاتا ہے اس کا رنگ گہرا نارنج ہی ہوتا ہے جو اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں مزید امیزی ویڈیو زیکنی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں